لوگ سبح چناف کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے بی جے پی جلدی ہی اپنے امیدواروں کے نام فائنل کرنے جا رہی ہے اور ایسے میں پہلی لسٹ کا ہر کسی کو انتظار ہے بڑی خبر میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس وقت بی جے پی کندریے چناف سمیتی نے امیدواروں کی پہلی لسٹ چار گھنٹے منتھن کرنے کے بعد فائنل کر لی ہے اور یہ جو پہلی لسٹ ہے اس پہ چودہ راج چار گھنٹریے شاست پردیشوں کی جو لوگ سبح سیٹے ہیں اس کو لے کر چرچہ ہوئی ہے ایسے میں بی جے پی کے امیدواروں کی پہلی لسٹ آج دوپہر تک آ سکتے ہیں اس پہلی لسٹ میں پردھان منتری ناریندر موڈی گھر منتری آمیت شاہر اکشا منتری راجنات سنگھ سمیت کئی دگجوں کے نام ہونا سمبھب ہے بی جے پی کے پہلی لسٹ میں کئی دگجوں کے نام کے ساتھ ساتھ ہی چوکانے والے چہرے بھی ہو سکتے ہیں چار گھنٹے منتھن کل ہوا ہے اور ایسے میں آج یہ امید کی جا رہی ہے کہ دوپہر تک یہ بی جے پی کے امیدواروں کی لوگ سبحہ دوہزار چوبیس سناف کے لئے پہلی لسٹ آنے والی ہے اور اس بیچ آپ کو ذرا دو تصفیریں دکھا دیتے ہیں لے کر آئیے دو تصفیریں یہ وہ دو تصفیریں آپ کے سامنے دیکھیں کل کے اندری شناف سمیتی کی جو بیٹھک ہوئی ہے اور اس کے بعد آج لوگ سبحہ امیدواروں کی جو پہلی لسٹ آنے کو ہے اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ پہلی لسٹ کب تک آئے گی اس کو لے کر ابھی تھوڑی دیر میں تصفیر صاف ہو جائے گی ہم سیدھے آپ کو لے کر سلیں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساہی ہوگی اس وقت موجود ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا کچھ اور جانکاریاں دے دیتے ہیں اور یہ جانکاریاں یہاں بڑی سکرین پر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بیجی پی کا امیدواروں پر جو منتھن ہوا ہے بیجی پی چناف سمیتی کی بیٹھے کوئی ہے چودہ راجوں کے امیدواروں پر منتھن ہوا ہے بیجی پی کے دگجوں کو چناف لڑانے پر منتھن ہوا ہے دلی میں چار گھنٹے تک یہ بیٹھے چلی ہے چار کیندر شاہست پردیشوں کے امیدواروں کے نام پر چرچہ پہلی لسٹ میں سو سے زیادہ امیدواروں کے نام سامنے آئیں گے چودہ راجے ہیں چار کے اندر شاست پردیش ہیں جن کی لوگ سبہ سیٹوں کے لئے امیدواروں کے نام پر قریب قریب بانا جارہا ہے سہمتی بن گئی ہے اور ایسے میں سو نام ہیں جس پر سہمتی بن گئی ہے بڑی خبار ایک اور بتا دوں آپ کو پہلی لسٹ میں بی جے پی کے کئی دگجوں کے نام ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں مدان منتری موڈی بارن اسی سے ایک بار پھر چنام میدان میں ہوں گے راجنات سینгھ پھر سے لکھنای اسے چنام میدان میں ہوں گے امیل چاپھر گاندھی نگر سے چنام میدان میں ہوں گے اسپریتی رانی کو ایک بار پھر امیٹھی سے چنام میدان میں اتارا جا سکتا ہے تو کل ملاکر یہ وہ دگج ہیں جن کے نام پر موڈ لگ چکی ہے सرباناند سونوال ڈیبروگر سے چنام بڈ سکتے ہیں روکھے نار رینا رجواری آنند ناکسیٹ سے چنام میدان میں پرٹی اتار سکتی ہے تو یہ وہ دگچ جن کے نام پر قریب قریب مون لگ گئی ہے اور صرف اعلان ہونا باقی ہے ایسے میں کچھ اور جانکاری ہیں آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں ان راجیوں کے امیدواروں کے نام پر منتھن ہوا ہے چودہ راجے میں نے آپ کو بتایا تھے وہ راجے کون کون سے ہیں اب ان کے نام میں آپ کو بتا رہی ہوں اتر پردیش ہے تیلنگانہ ہے پشنبانگال شتیزگرد راجستان مدھے پردیش گوان جھارکن تو یہ وہ راجے ہیں چودہ راجے ہیں اور راجیوں کے نام بتاتے ہیں آپ کو گجرات، اسم، جھارکھن، ساملاڈ، اڑشا، منیپور تو یہ وہ راجے ہیں جہاں امیدواروں کے نام کو لے کر منتھن ہوا ہے چودہ راجے اور ساتھی چار کندر شاسد پردیش پہلی لسٹ میں جو نام سمبھاو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں پردامنانتوی ناریندر مودی، واران اسی ایک بار پھر سے ان کے نام کا اعلان ہوگا ہیٹرک لگانے کے لئے سیٹ سے اتریں گے پردامنانتوی ناریندر مودی راجنات سنگھ لکھنو سے اتارا جائے گا چناو میدان میں آمیت شاہ بیجبک کی پارم پرکسی گاندھی نگر سے چناو میدان میں پھر سے تال پھوکیں گے اسپرتی رانی کو بہی آمیتھی کی ذمہ داری دی جائے گی دھربیند پردان سمبھلپور اڑشا سے اتارا جائے گا سامت پاترا کو پھر سے پوری سے اتارا جائے گا چناو میدان میں اڑیسا کے دونوں لوگ سبھا سیٹے ہیں جو ترات اتھے زندی اور شیورات سنگھ چوہان کا نام آپ کو چھاکانے والا لگ سکتا ہے اس بار شیورات سنگھ چوہان کو ایک بار پھر وہ ویدیشہ سیر جہاں سے وہ پہلے بھی سانسد رہے ہیں وہاں سے چناو میدان میں اتارا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ اور دگج ہیں بھوپیند ریادب بھیوانی مہندرگر حریانہ سے چناو میدان میں اتارا جا سکتا ہے گھجیندر سنگھ شکھاوک وہی جوتپور راجستان سے چناو میدان میں اتارا جائے گا پچھلی بار یہاں سے انہوں نے ویبوف گیلوت کو ہرائے تھا جو اشوک گیلوت کے بیٹے ہیں انہیں منوستیواری کو نور تیز دلی سے بیجیپی چناو میدان میں پھر سے اتارا سکتے ہیں سربنان سونوال ڈیبو گھڑا سم کی ذمیداری دی جا سکتے ہیں رویندرینانہ جمو کشمیر راجعوری انتناک کی ذمیداری دی جا سکتے ہیں پرویش ورما وہی اپنی پچھلی دلی سیٹ سے ریپیٹ کیے جا سکتے ہیں آرجن مونڈا خوٹی جھارکن سے چناو میدان میں اتارا جائے گا اور اوم برلا فیلال سپیکر ہیں وہی کوٹا راجستان والی سیٹ سے پھر سے چناو میدان میں اتارا جا سکتا ہے تو یہ وہ دگج ہیں جن کے نام پر مانا چاہ رہا ہے کہ قریب قریب سہمتی بنی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے میں سیدھے آپ کو لے کر چلوں گی ہمارے سطح ہمارے دو سا یوگی اس وقت موجود ہیں دلی سے سنباد آتا نیرش پانڈے کو آپ دیکھ رہے ہیں لکنوں سے سنجد ورپارٹی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پہلے نیرش کا روک کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں نیرش سے تو یہ تو دگجوں کی بات ہوئی جو میں ابھی درسکوں کو بتا رہی تھی لیکن ساتھی ساتھ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سوہ امیدواروں کی لسٹ آئے گی اور ایسے میں کچھ چوکانے والے نام چوکانے والے ناموں کو لے کر سوطر کو جانکاری دے رہے ہیں کیا اور کیا ان چوکانے والے ناموں کے ذریعے جھٹکا کچھ بڑے پرانے ناموں کو بھی لگ سکتا ہے کیا نیرش دیکھیں رومانہ بھارتی انتہ پارٹی میں انتیم چھنڈ تک کیا ہو رہا کسی کو پتا نہیں چلتا ہے کیونکہ پرانمتری نریندر موڈی کی سوچ اور ان کی جو یوجنا ہوتی ہے وہ بہت ہی گپت رہتی ہے اور جب وہ سامنے آتی ہے تو بھلے ہی چوکانے والی ہو لیکن سب کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جو نیرنے ہوا ہے وہ بہت ہی عدبود ہوا ہے تو آج بھی ایسا نیرنے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جب لسٹ آئے گی کیونکہ جو لسٹ آ رہی ہے لسٹ مانا جا رہا ہے کاریب سو سے سوہ سو کے آس پاس کیا لسٹ ہوگی اور اس لسٹ میں وہ لوگ ہوں گے جو واقعی یا تو چناؤں جنہیں بلڑانا ہی ہے اور پلس ایسی سیٹیں ہوں گی جو مانا جا رہا ہے کہ جن سیٹوں پر 2014 یا 2019 سے بھارتی انتہ پارٹی چناؤں نہیں جیت پائی ہے ہندی پٹی کے نام بہت کم ہوں گے اس لیے نام کم ہوں گے کیونکہ ہندی پٹی میں almost ہر سیٹ پر بھارتی انتہ پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ وہ چناؤں آسانی سے جیت سکتی ہے ایسے میں ابھی بھی منتھن تو ہو گیا ہے لسٹوں کی لسٹ پر بات ہو گئی ہے پینل ڈسکسن ہو گئے ہیں کل جب بات کرے تو اتر پردیس کی اسی میں سے ساٹھ سیٹوں پر چرچہ پوری ہو گئی لیکن 20 سیٹیں ابھی ہول ڈسٹ لیے کی گئی ہیں کیونکہ اس میں سے قریب قریب مانا جا رہا ہے چھے سے آٹھ سیٹیں ایسی ہیں چھے سیٹیں ایسی ہیں جو گڑبندھن کے خاتے میں جانی ہے قریب 74 ایسی سیٹیں ہیں جس میں بھارتی انتہ پارٹی کو چناؤ لڑنا ہے تو ایسے میں ان میں 60 سیٹیں بھارتی انتہ پارٹی انہیں ڈسکسنز تکا لیے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے